بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ عالم اسلام میں تصوف کے فیلنے کی شروعات کب سے ہوئی تو اس دوست کو مغالطہ لگ گیا ہے اور اس نے یہ جو سوال کیا ہے یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ تصوف صوفیزم یہ اسلام کی اصل ہے اسلام کی روح ہے اسلام کا نچوڑ ہے تو یہ پوچھنا کہ عالم اسلام میں تصوف کب خیلنا شروع ہوا یہ سوال ہی غلط ہے بلکہ اسلام ہی کی اصل تصوف ہے تو اسلام ہے یعنی تصوف ہے کچھ فتنہ گر مولویوں نے اپنی فتنہ گری چلانے کے لیے جنہیں تصوف کا صوفیزم کا پیار بھرا محبت بھرا پیغام قبول نہیں ہے وہ اپنی دہشت گردی والا ماحول بنانا چاہتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث کا نام لے کر کے اپنی شدت پسندی اپنی تاثوبیت کو لے کر کے تصوف کے لیے ترہ ترہ کی باتیں کر کے ہیں تصوف کی اصل تو آدم علیہ السلام سے کیونکہ تصوف کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کلمہ تیبہ پر ہے تصوف کا ما حصل ہی بہدہو لا شریک لہو ہے ہاں لیکن یہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور اپنی زبان خرچی کو یہ اصل سمجھ کے تصوف کو غلط قرار دیتے ہیں آدم صفی اللہ تھے اور صفائی قلب کی تذکیہ نفس کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنی نفسوں کو ظلمتوں میں ڈالا تو یہ آدم علیہ السلام سے ہی یہ دعا مل رہی ہے اور نفس کی تذکیہ کی تعلیم مل رہی ہے اور وہ تصوف جو کچھ جاہل قسم کے صوفیہ ہے جو کلمہ تیبہ کی تعلیم سے ہٹ کر کے اگر تصوف کو پیش کرتے ہیں تو یہ ان کی جہالت ہے لیکن تصوف یہ اسلام میں کب سے پھیلا یہ سوال غلط ہے بلکہ اسلام کی اصل کا نام تصوف ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اسلام میں ایک صدی گزرنے کے بعد دیڑ سے دو صدی کے درمیان عالم اسلام میں باقباز ذابطہ صوفی زم تصوف اس نام سے جو ہے صوفی اس نام سے باقائدہ جو منظم طریقے سے جو ہے حضور کی باطنی احوال اور تقوی اور زہد کی جو تعلیمات تھی اس کو آگے پیش کیا گیا اس کو تصوف کھا گیا ایسا نہیں تھا کہ اسلام میں زہد نہیں تھا یا اسلام میں قلب کی صفائی تذکیہ نفس نہیں تھا اسی بات نہیں کہ سب پہلے سے ہی موجود تھا بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال کرنا کہ عالم اسلام میں تصوف کب سے فیلہ یہ سوال ہی غلط ہے یہ صرف اللہ والوں کی راستے سے بھٹکانے کا طریقہ ہے اللہ رب العزت عالی فہم و فراست عطا فرمائے اور راہ ہدایت عطا فرمائے اور گمراہوں کی گمراہی سے بچائے راہی ل شکریہ بھٹکانے کا عطا فرمائے